السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولج پاور آج کس ویڈیو میں ہمارا ٹوپک ہے تنگ دستی کا دائمی علاج تو اس حوالے سے جو وظیفہ ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ بہت ہی پاورفل مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کو کرنے میں ہمیں روزانہ صرف اور صرف دس سیکنڈ لگنے ہیں اور دوسری طرف اگر اس وظیفے کی برکات کی بات کریں تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جو انسان بھی اس وظیفے کو کرے گا تو اسے اتنا رزق اور مال و دولت عطا کیا جائے گا کہ زندگی میں کبھی اسے کسی کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور اسی طرح کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا تو اگر آپ بھی ہمارا آج کا چھوٹا سا مگر پاورفل وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک بلکل توجہ کے ساتھ دیکھ لینا ہے تو جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری تنگ دستی کو ختم فرما دے میری غربت کو دور فرما دے اور مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے وافر مقدار میں رزق حلال مال و دولت عطا فرمائے تو اسے چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت ہی پیارا اور آسان سا نام ہے سب سے پہلے ہم اس اسم مبارکہ کو سن لیتے ہیں پھر ہم اس کی تعداد اور کس ٹائم اور پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ تمام چیزیں بلکل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں گے تو اسم مبارکہ یہ ہے اس اسم مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں تو اس اسم مبارکہ کو ہم نے صرف اور صرف دس مرتبہ ٹین ٹائمز پڑھنا ہے اور اول و آخر ایک ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے درود پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں جو درود پاک آپ کو بالکل صحیح آتا ہے وہی درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے اور مجھے سننے والے دوست احباب اگر درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں تو اب اگر بات کی جائے کہ ہم نے کس ٹائم اس وظیفے کو کرنا ہے اور کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ وظیفہ ہم نے صبح کی نماز سے پہلے یعنی نماز فجر ادا کرنے سے پہلے کرنا ہے تو جیسے ہی ہم اس اسم مبارکہ کو یا با سی تو دس مرتبہ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں دعا ختم کرنے پر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے کر لینا ہے اور اب اگر بات کی جائے ہم نے کب تک اس وظیفے کو کرنا ہے کتنے دنوں تک تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ عمل آپ نے ہمیشہ کرنا ہے یعنی جب تک آپ کی تنگ دستی دور نہ ہو جائے آپ کی غربت دور نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں رزق حلال مال و دولت عطا نہ فرما دے ہم نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے حالا کہ یہ عمل زیادہ مشکل نہیں ہے صرف دس سیکنڈ کا عمل ہے اور دس سیکنڈ نکالنا ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے کو اپنی آدات میں شامل کر لیں تو بہرحال دوستو جو انسان بھی ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے جس طرح آپ کو یہ عمل یہ وظیفہ بتایا گیا تو اس وظیفے کی برکت سے اور میرے ربد کے فضل و کرم سے اسے مخلوق سے کبھی بھی سوال کرنے کی ضرورت درپیش نہ ہوگی انشاءاللہ عزوجلہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تنگ دستی سے ہماری جان چھوڑائے غربت سے ہمیں ناجات عطا فرمائے اور اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں رزق حلال عطا فرمائے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں دور فرمائے تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو ہمارا آج کا مختصر سا وظیفہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے اور شیئر تو لازمی کر دیجئے تو ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہئے گا اللہ حافظ